کیسے یہ ذہن میں آیا کہ لوگوں کی باہر نکل کے مدد کی جائے جب خود چوٹ کھائی ہے میرا پورا خاندان گستاکیاں کرتا ہے لوگوں نے کہا نہ بتاؤ کہ یہ دنیا میں بدنامی ہوگی بچوں کا رشتہ نہیں ہوں گے مجھے نشے دیئے مجھے مارنے کی کوشش کی یہ شرابیں بیچتے ہیں یہ منشیات بیچتے ہیں کل کو پورے پاکستان کا نقصان کریں گے کیونکہ آج انہوں نے نکاح کر کے جو شادی کا پاک پاگیزہ بندن کو دھوکھا دیا ہے شادی کر کے اپڑا پہ میں کہاں جاؤں بھائی بھی تکے دیتے ہیں لوگ مانگنے والی سمجھتے ہیں کچھ پتا نہیں کیا کہ سمجھتے ہیں ورنہ میں نے یہ پکڑنا نہیں تھا سنا کھانتی کچھ بھی نہیں تھی میں سنا کھانتی سرکار جتے را ات میں اڑ کے مدینہ یہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہیں اور روڑوں پہ جو بھی ملتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کیسے یہ ذہن میں آیا کہ لوگوں کی باہر نکر کے مدد کی جائے جب خود چوٹ کھائی ہے کوئی میرے حق کے لیے بولتا نہیں ہے میرا پورا خاندان گستاکیاں کرتا ہے لوگوں نے کہا نہ بتاؤ کہ یہ دنیا میں بدنامی ہوگی بچوں کا رشتے نہیں ہوں گے تو یہ گمراہ ہو چکے کہا نہیں مجھے نشے دیئے مجھے مارنے کی کوشش کی کہا نہیں یہ اگر بہت بڑے یہ شرابیں بیچتے ہیں یہ منشیات بیچتے ہیں کل کو پورے پاکستان کا نقصان کریں گے کیونکہ آج انہوں نے نکاح کر کے جو شادی کا پاک پاگیزہ بندن کو دوکھا دیا ہے شادی کر کے پانچ بچے پیدا ہوئے جوان بچے سارے زندگی کھیتی بارے کی کام کر آ کے اب بڑا پہ میں کہاں جاؤں بھائی بھی دکے دیتے ہیں اور رشتے دار بھی اور سارے یہ چورے پکڑو ان کو میں آپ کا ساتھ دوں گی بچے نہیں آپ کو دے دی سارے پڑے کمینے ہیں ان کو پکڑو ذرا میں ساتھ دوں گی انشاءاللہ تو اب انصاف کے لیے پولیس کے پاس گئیں کسی کے پاس گئیں کیسے یہ ذہن میں آیا کہ یہ جو پینشن لینے جاتی ہو وہاں میجر ناصر صاحب بہت اچھے ہیں انہوں نے کہا تھا وقت آنے پر پتا آپ کو چل جائے گا وہاں سید نصیر الدین کے ایک غلام ہے انہوں نے میری بڑی حلق کی ہے بہت اچھے وہ بھی اندر اندر یہ سب کو پتا ہے بات کا کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں تو اس لیے مجھے نشے اور زہریں دیئے ہیں کون لوگ ہیں جو آپ کو نشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں زہر دے کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے سسرال سچ میں میرا پی ایم شفاہ میرے کارٹی پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پینشن کس چیز کی ملتی ہے کہاں جوب کرتے ہیں میں نہیں پینشن لیتی ہوں ان کے بچوں کا جو باپ فوجی آرمی میں تھا سپائی تھا ان کی پینشن لینے جاتی تھی ان کو میں نے بتایا بندہ دو پڑھا لیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کی راب میں نکلی ہیں کیسے لوگوں کی مدد کرتی ہیں کافی لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں کچھ لوگ مانگنے والی سمجھتے ہیں کچھ پتا نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں ورنہ میں نے یہ پکڑنا نہیں تھا پلیس والوں نے بڑا پیار کیا ساہی محمد علی ایک دن ہی در یہاں مجھے بلدار دیا وہ کہاں سوتی ہیں رات کے اپنے گھر میں کبھی ایک دن ہی سو کے دیکھا ہے کہاں سے نکلتی ہیں آپ کہاں تک رونڈ لگا کے واپس چلی جاتی ہیں خان کو نیر تک آتی ہیں تھوڑا گرمی کا موسم ہے کبھی جب زیادہ دل دکھی ہوتا ہے ظاہر وہ گھر میں ابھی بھی لڑ لیتے کہ باہر نہ نکلو ہانڈی بناو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ سے ملوانا تھا ہانڈی نہیں بنتی مجھ سے کام نہیں ہوتا آپ نے ایسا روپ بنائیا ہے اور باہر نکلیں لوگ آپ کو کہتے ہوں گے ہمیں دم کر دیں ضرورت کر دیں ہمارے کوئی پریشانیاں دور ہو جائیں کوئی کچھ وہ طریقہ بھی کچھ اس طرح ہے ہشارے کچھ پتہ نہیں کبھی کچھ کیا ہے کسی کو کوئی دم شم کیا ہے زیادہ لوگوں کو کہتے ہوں کہ پیروں کے پاس جاؤ نماز پڑھو قرآن پاک پڑھو دم میں تو سیدوں کی فوق میں شفاہ ہے لیکن ہم لوگ امتی ہیں امتیوں کے بھی شفاہ لیکن دم درود کرنے بیٹھ جے بندہ تو دنیا میں لالش پڑ جاتا تو اس لیے نہیں کر رہی ہیں میں اس کام میں آنا کیا شوک ہوا کہ یہ گیٹ اپ کیسے بنایا کیسے ذہن میں آیا کہ اس گیٹ اپ میں لکھوں گا دین میں گستاکی کرنے لگے مجھے پتا ہی نہیں چلا مجھے اتنا دین سے پیار ہو گیا خود ہی سنا خان تھی کچھ بھی نہیں تھی میں سنا خان تھی بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پڑھ ابھی بھی کچھ سنائیں تھو رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر مصطفیٰ میرے روح کی غزہ ہے ماشاءاللہ ذکر مصطفیٰ میرے روح کی غزہ ہے پروین ان کو پھر دوزک کا خطرہ بھی کیا ہے کیوں میرے پیچھے یہ زمانہ پڑھا ہے پروین تو پنجتن کی گدا ہے چھلو میں اپنا لکھی ہوئی نال سناتی ہوں یہ دل کی پکار ہے سرکار جترہ کرم بھاو ہے سرکارات سرکارے چھلو میде سرکار کے مدینہ آجاو بہت مربانی شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے اسلام کو پھیلانے کی اسلام کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ کی آپ راہ پہ چلی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حفاظت کرے گا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گروہ میں بیٹھی ہو Chung لیکن ان کا بڑا پان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا یہ باہر نکلیں گے لوگوں میں علم بانٹ رہی ہیں لوگوں کو مل رہی ہیں علم میں اضافہ کر رہی ہیں اور ایسے ہی خواتین کو چاہئے کہ جو گروہ میں بیٹھی ہیں وہ نکلیں اور اگر ان کے پاس علم ہے تو ایسے ان کا علم میں اضافہ فرمائے اسی کے ساتھ اپنے امید بان کو جیجا جاز کرنے گے بان